خلافت احمدیہ کے اندر آجائے بیعت کر لیتا ہے اگر وہ خلافت احمدیہ کی بیعت کر لیتا ہے خلیفہ وقت کے حاستان اور پھر وہ مرتب ہو جاتا ہے ہم اسے مرتب کہتے ہیں اسی طرح خلیفہ حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آخری حضرت علی کرم اللہ واجہو کے حاصل پر جنہوں نے بیعت ہی نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ جنگ کی تو اسے چونی مرتب کہا جاتا اس لیے کہ مرتب وہ ہوتا ہے جو خود اپنا تعلق دین سے اور بیعت سے کات دے حمدید جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو حضرت عثمان حضرت علی کی زمانے میں پیدا ہوئے ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ارزام یقصفہ میں نہیں ہے بلکہ بعد ارزام اس طرح پڑھتے ہیں بعد اس طرح پڑھتے ہیں جو ارزام اس طرح پڑھتے ہیں خودات اللہ انسان کو اس کے دن کے حالات اور اس کے دماغ کی استطاق سے مطابق جانچے گا اور ہمیں نہ دنوں کے حالات کا علم نہ دماغ کی طاقتوں کا علم نہ نیتوں کی قبر اس لئے جب دو صریفوں کو آپ لنسا دیکھتے ہیں اور وہ آپ سے چوبہ سو ساتھ حاصلے پڑھتا کر رہے ہیں جبکہ درمیان میں تاریخ زمانہ آیا اور آیا جبکہ درمیان میں تاریخ زمانہ آیا ہے جبکہ درمیان میں تاریخ زمانہ آیا ہے جو ان کا جد ہے اس کے حضور کو زرزار میں حاضر ہوتے ہیں اس لئے ایسی لگل بات کرنا جس کام کے لیے چکی کو ملکس مقرر نہ کیا جائے جس کے پاس پورے شواہد محضور نہ ہو جس کو قرآن کریم میں نسیت کی ہو کہ جب تک تک ہی شہاہد نہ ہو تم کسی نسیت تک نہ پہنچو وہ کس طرح فیصلہ دے سکے گا اس لئے ایسے موقع پر اس پر ساتھ سے کام دینا چاہیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان میں حس پت لے گئے باب میں آنے والے ان پر سلام بھیجتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں رَبَّنَا اللَّهَ سَجَنْكِ قُلُوبِنَا ذِلَّنِ لِلَّذِينَ آمِنَ اے ہمارے رب ان کے خلاف ہمارے دنوں میں گزونے تعلیٰ کر دینا تو چلینا آگا ہے حضرت امام باقر کے سامنے غالباً اونی کے ذکر ہے لیکن غضت پر نام کی مجھے غلطی لگی ہو لیکن مجھے نہیں یاد ہے کہ امام باقر کے سامنے کسی شخص میں ان صحابہ کی شان میں گستاخی تھی جو حضرت علی کے متفق نہیں تھے یا ان خلافاتی شان میں گستاخی تھی جو اس سے پہلے آئے تھے تو بڑے جلال کے ساتھ کڑے ہو گئے اور یہ آیت پڑے اور یہ آیت تو بڑے خلاف دوا کھڑے وہ لوگ جو ایمان میں سب سے پڑے گئے ان کے لیے تمہیں یہ ہمکم ہے کہ یہ دوا کرو اے خدا ہمارے جن میں ان کے لیے ہل اور کڑی اور اکینا نتا دا ہو جائے اور آپ نہ بیٹھ کے اس کے بھی تیرہ سو سال کے بعد یا اس کے زیادہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کے فیصلے کریں آپ کو فیصلی کی مقربی نہیں کیا آپ اجنس اتیار کریں یہ موقف لیں اللہ بے سے جانتا ہے جہاں ساکھ ہمارا سالوں کے ہم سے پہلے میں امان اللہ امان اللہ پرگام گئے کی اگر کسی نے غلط نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اس سے زیادہ ہمیں کوئی ٹیسرے دینے کا حق حاضر نہیں ہے ٹھیک ہے جزاکم ہے زہور میں پیئے آخر زمان ہے